ناظرین مولانا فضل الرحمان کا دھرنا جاری ہے اس دھرنے میں بہت سے مقام پر اتار چڑھاؤ بھی آ رہا ہے یعنی کبھی حکومت کی جانب سے اور کبھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پارٹیز ہیں جن میں پپس پارٹی اور نون لیگ نمائیہ ہیں ان کی جانب سے بھی کبھی ساتھ نہیں بھانے کا اور کبھی مکمل ساتھ نہ دینے کا یعنی کچھ وعدے کیے جا رہے ہیں اور پپس پارٹی کا توحال یہ ہے کہ وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ دھرنے کا حصہ نہیں ہے تو وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے لیکن پپس پارٹی کا جو یہ موقف ہے یہ پاکستان کی حمایت میں ہے اور ہم اس کو بڑا اچھا قرار دیتے ہیں یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ دھرنے کا حصہ نہیں ہے اور غیر جمہوری کسی بھی اقدام کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے پپس پارٹی والے جو کہ بہت اچھی بات ہے اچھا اب مولانا نے جہاں شروع میں جذبات میں آ کر تقریریں کی اور کہا کہ جو ادارے پشت پناہی کر رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیں اور زیازم ستیفہ دے دیں یہ وہ بہت باتیں کی جذبات میں انسان آ کر کہہ دیتا ہے کچھ پی لیکن جب تھوڑی سی ہوش آتی ہے اور انسان جب تھوڑا سوچتا ہے کہ میں نے کہا کیا کہا تو پھر یقینا انسان کو تھوڑا ہوتا ہے اور پھر موقف میں نرمی بھی آگئی ہے مولانا نے کہا کہ آرمی کے حوالے سے ہم نے کچھ نہیں کہا آرمی ہم سب کا ادارہ ہے ہم سب کے لیے ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں یعنی مولانا پہلے جذبات کیونکہ ظاہر ہے جذبات میں آ کے جب انسان کنٹینر پر موجود ہو تو آگے شرکہ بھی بیٹھے ہو تو جذبات میں آگے مو سے تو نکل جاتا ہے لیکن جب اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کہہ دیا اور جب انسان تھوڑا سوچتا ہے غور کرتا ہے کہ میں نے کوئی الفاظ ایسی نہیں کیا تو یقین چلو اچھی بات ہے مولانا کو احساس ہوا کہ انہوں نے آرمی پر نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن مولانا کے لیے مشکلات بنتی چلی جا رہی ہیں جہاں مولانا اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں کیونکہ اصل اپوزیشن لیڈر یہ بند چکے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پیپس پارٹی اور نون لیگ ان سے مشاورت کرتے ہیں اب معاملات میں یا دھرنے کے حوالے سے تو اپوزیشن لیڈر مولانا فضل رحمان تو بن چکے ہیں لیکن مولانا فضل رحمان کی مشکلات میں دن بر دن اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تو جی ایو آئی فیکر سربرا یعنی مولانا فضل رحمان کی گرفتاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی جا چکی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ندیم سرور ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کر دی اور درخواست میں جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان اپنی تقریر سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا حدشہ ہے موقف میں مزید کہا گیا ہے کہ مولانا فضل رحمان نے بیان دیا کہ ازادی مارچ کے شرقہ وزریعظم ہاؤس جا کر عمران حان کو گرفتار کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ریاست کے حلاف اکسانہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اس لیے مولانا فضل رحمان کو گرفتار کر کے ان کے حلاف بغاوت کی کاربائی کا حکم دیا جائے تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور یہی اب تک کی اپ ڈیٹ ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اے پی سی کا اجلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا اور جہاں پہ پپس پارٹی دھرنے میں شرکت نہیں کر رہی اور نون لیگ بھی شرکت نہیں کر رہے لیکن ستیفے کے مطالبے پہ تمام کا موقف تمام اپوزیشن کا موقف ایک ہی ہے کہ وزریعظم ستیفہ دیں اور حکومت کی طرف سے صاف انکار ہے تو یہ سچویشن آئندہ آنے والے جو یوں سمجھ لیجئے کہ بارہ گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں پاکستان کی سیاست میں تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ مزید حبروں سے اور دھرنے کے حوالے سے بہابر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم آپ کو ہر صورتحال سے بہابر رکھنے کی کوشش کریں گے